اسلام علیکم ویڈیوز کو لائک کرنے کا چینل کو سبسکرائب کرنے کا تو رمضان المبارک ہے اور جہاں پر جتنے بھی مسلم ویلوگرز ہیں اور جن کا چینل ہے ماشاءاللہ سے وہ اپنے اپنے طریقے سے رمضان المبارک کو اپنی ویلوگنگ میں اپنے ویڈیوز میں دکھا رہے ہیں یہاں پر میں بات کرنا چاہوں گی ستارہ یاسین کے رمضان ویلوگز کے بارے میں اور ایک چیز دیکھیں جو چیزیں جہاں پر وہ اسے ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور اسے ہمیں ایڈمائر کرنا چاہیے اور آپ کے جو نظریاتی یا اپینین ڈیفرنسز ہیں ان کو ایک سائٹ پر رکھ دینا چاہیے تو میں اس لئے کہوں گی کہ ایک کوکنگ ویڈ شابانہ ان کا ایک ہم نے دیکھی ہیں ویلوگز کے جب رمضان آتا ہے تو وہ ایک ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح سے کیونکہ ان کا وائٹی چینل ہے نا لوگ کہتے ہیں رمضان میں اتنا زیادہ خود کو تھکانا اور کھانا اور یہ سب ٹھیک ہے رمضان عبادات کے لئے ہوتا ہے لیکن ان کا وائٹی چینل ہے ان کا سورس آف انکم ہے تو وہاں پر انہیں اپنا کلچر بھی دکھانا ہے اور دنیا کو اور یہ بھی بتانا ہے کہ کس کس طرح سے یہاں پاکستان میں جو مسلمان ہیں وہ افتاری کا اعتمام کرتے ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ ہوتی ہیں گو کہ میں یہ کہوں گی کہ یہ ساری چیزیں دیکھ کر کہیں نہ کہیں وہ لوگ جن کے پاس یہ تمام تر نعمتیں نہیں ہوتی وہ محرومی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اس لئے کہا گیا ہے کہ کبھی جو نعمتوں کا اظہار ہیں وہ ان لوگوں کے سامنے مت کرو جن کے پاس یہ نعمتیں نہیں ہیں لیکن اس کو اگر میں ایک سائٹ پر رکھوں تو میں یہ کہوں گی کہ ماشاءاللہ ان کے جو رمضان ویلوکس ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں اور انہیں دیکھنے میں انہیں دیکھنے والے کو جو ہیں وہ سیکھتے بھی ہیں جہاں ریسپیز تو وہاں انہیں سکون بھی ملتا ہے اور ان کو مزہ بھی آتا ہے اور جو ایک چینل کا مقصد ہے یعنی صحیح سے بات ہے یہ چینل ہے اور جو وائٹی چینل آ گیا تو ہر چیز مٹیریلسٹک ہو جاتی ہے تو وہ ایک جو احساس ہے کہ وہ ایک بہت خوبصورت ان کے ویلوکس ہوتے ہیں تو اس کے بعد اگر میں دیکھوں جو ستارہ یاسین صاحبہ ہیں ماشاءاللہ سے اللہ نے ان کو نوازا ہے اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اللہ رب العزت نے ان کو اس قابل بنایا ہے کہ آج وہ جو اللہ کی تمام تر نعمتیں ہیں اس کو شکر کے ساتھ برت رہی ہے اچھا آپ کو یاد ہوگا جب پہلی سہری کیتی ستارہ نے تو کہا تھا امی محلے میں ایسا نہیں ہوتا تھا محلے میں بہت شور ہوتا تھا اور یہاں آپ زہر باتیں پوش ہی رہا ہے تو کتنا سکون ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی باہر ہے ہی نہیں اور سب اپنے اپنے گھروں میں لازمان اٹھے ہوئے ہوں گے تو بالکل جو محلہ ہے وہاں پر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں قریب پریب ہوتے ہیں گلیاں محدود ہوتی ہیں اور وہاں کا محل جو ہے بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ماشاءاللہ سے اللہ نے ستارہ کو اس قابل کیا کہ آج وہ پوش ایریا میں گئی ہیں تو واقعہ تن یہ ستارہ کی بات ٹھیک ہے اور پھر ستارہ جس طرح سے اپنی سہری کے لئے اپنے اسپیشلی عبادات کے لئے جو انہوں نے روم سیٹ کیا وہاں پر لائٹس لگائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور ایک سکون یعنی ایک روحانیت جو ہوتی ہے نا محول میں وہ وہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کی کیونکہ ستارہ ویلوگر ہے اور اسے دنیا کو بتانا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی عبادات کس طرح سے کرتے ہیں اور عبادت کے لئے اگر پھر سکون ماحول ہو تو اس کی کیا ہی بات ہے تو وہ بہت مجھے ایک بسورت ان کی سیٹنگ لگی جو انہوں نے والدہ کے کمرے میں کی کارپٹ بچھایا لائٹس جو تھیں اس کو ارینج کیا اور کلام پاک کے لئے انہوں نے ایک الگ سے ٹیبل رکھا پھر جو ایک افطاری کا ماحول بنایا وہاں پر انہوں نے ایک رمضان مبارک کے حوالے سے کہا تھا کہ کچھ لائٹنگ انہوں نے ریڈی کروائی تو اس کو بھی سوفا پر رکھا بیک پر تو یہ ایک چیزیں بڑا ایک خوبصورت پریزنٹیشن جا رہی تھی ایک ویلوگر کی طرف سے اچھا ستار ایک چھوٹی سی یہاں پر میں نے ایک چیز فیل کی تھی جب آپ لوگ افطاری کر رہے تھے جب ساجد صاحب بیٹھے تھے تو ان کی جو بیک تھی وہ اس ٹیبل کو ہو رہی تھی جس پر کلام پاک رکھا ہوا تھا اور ہم لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کلام پاک جہاں پر ہے تو اس طرف ہماری پیٹھ نہ ہو یعنی عدب کا تقاض ہے تو تھوڑا اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھئے گا میں یہ نہیں کہنی جان بوجھ کر کر دیا میبی غلطی سے ہی ہو جاتا ہے تو ہو جاتا ہے کبھی کبار تو اس چیز کا خیال رکھئے گا دوسری چیز میں یہ بولنا چاہوں گی کہ افطار بہت مختصر آپ کا یہ نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ احتمام یا لوازمات اس میں اکھٹا کر لیے بہت مختصر بہت سادہ لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ ایک سکون ماحول میں جو آپ نے افطار دکھایا مجھے بہت اچھا لگا آپ کا وہ ویڈیو دیکھ کر اور آپ کی جو رمضان کے ویڈیو ہیں ماشاءاللہ سے وہ بہت اچھے ہیں آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو میں آگے وائس آور کریں یا آپ میوزک لگا دیں تو میں آپ سے کہوں گی ستارہ کہ میوزک کو جتنا کم سے کم رکھیں تو وہ بیٹر ہے ہاں ناشید آپ لگا سکتی ہیں اور جو ناشید ہے نا اس کی الگ اپنی ایک حیثیت ہے اپنی رمضان ویڈیوز کے اندر آپ ناشید سرچ کیجئے ناشید لگائیے اور میوزک جو ہے اسے اوائٹ کیجئے اور بیکڈراؤنڈ میوزک جو ہوتا ہے اور وائس آور کیجئے کیونکہ جو آپ کے آرڈینس ہیں میرے خیال میں وہ آپ کو سننا بھی چاہتے ہیں اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ خود بھی سیکھئے اور جو چھوٹی چھوٹی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ بھی یہاں پر آپ شیئر کیجئے جو دعاؤں کی بکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی مل جاتی ہیں تو اس میں جو مسنون دعائیں ہیں یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں تو وہ بھی اگر آپ ایک سیگمنٹ بنا لیتے ہیں اپنے ویڈیو کے اندر تو وہ بھی ایک بہت خوبصورت آپ کے ویڈیو کے اندر ایڈیشن ہوگا اور آپ کا جو رمضان ویلوگ ہے وہ بہت خوبصورت لگے گا اور کمپلیٹ ہو جائے گا باقی آپ کی ویلوگنگ بہت اچھی ہے اور جو آپ کا ویلوگ میں نے اسپیشلی سیکنڈ روزے والا دیکھا مجھے بہت خوبصورت لگا آپ بہت پیاری لگی ماشاءاللہ وائلڈ ڈریس کے اندر اس کا اظہار جو ہمارا سوشل پلیٹ فارم ہے اس پر بہت زیادہ ہونے لگا ہے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کا خیال ضرور رکھیں تمام تر ویلوگرز کہ جو دیکھنے والے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ نے یہ نعمتیں نہیں دی اور ہر انسان جو ہے وہ اپنے عذابیے سے سوچتا ہے تو کسی نہ کسی کے ذہن میں یہ حسد بن کیا بھرتا ہے کسی کے ذہن میں یہ محرومی بن کیا بھرتی اور بہت کم لوگ ہیں جو رشک کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھئے گا کہ کسی کے دل میں آپ کی وجہ سے محرومی کا احساس نہ اجا کرو اور کوئی آپ سے حسد نہ کرے اور خود بھی آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا اسے کے ساتھ کہوں گے خوش رہے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ